اسلام کی ہر چیز دوسرے مذاہب سے الگ ہے دوسرے مذاہب کے تہواروں میں کیا ہوتا ہے ناچ گانا حرامکاری بدکاری موج مستی تہوار کے نام پر آزادی کا خیال آتا ہے تہوار کے نام پر مادر پدر آزاد انسان ہو جاتا ہے اسلام کے دو تہوار ہیں اور ان دونوں تہواروں کا رنگ بھی دوسرے مذاہب سے بالکل الگ ہے ایک تہوار رمضان کے تیس روزوں کے مکمل ہونے کے بعد منایا جاتا ہے کوئی بینٹ باجہ نہیں کوئی دھوم دھڑاکہ نہیں اللہ کی تکبیر کے کلمات پکارتے ہوئے عید کا جانا ہے اور دو رکعہ نماز عطا کرنی ہے اور جائز حد میں رہ کر کے خوشی منانا ہے یہ عید الفطر کا تہوار ہے اور دوسرا تہوار جو بالکل قریب ہے اور بالکل جو ہے آنے والا ہے جس کو ہم عید العزہ یا عید قربان یا بقریت کہتے ہیں اس تہوار پر ایک طرف مکہ مکرمہ میں دنیا بھر سے پہنچے ہوئے لاکھوں حجاج کرام اپنی زندگی کا ایک بڑا اہم کام اور بڑی اہم عبادت حج بیت اللہ کا فریضہ ادا کر رہے ہوتے ہیں اور دوسری طرف ساری دنیا کے مسلمان اپنے اپنے جانوروں کے گلے پر چھوڑی فیر رہے ہوتے ہیں اور قربانی کر رہے ہوتے ہیں موسیقی موسیقی